سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کا بلوگ میں سبہ سبہ سے شروع کر رہی ہوں میں عادل کی بیٹھی کپڑوں کی چھانٹی کر لیوں گا شیئر لگی ہو یہ کپڑے دھول رہے ہیں تو ابھی یہ میں دیکھ رہی ہوں سردی ہوں کہ یہ پینٹس نکال رہی ہوں کیونکہ گرمی ہو گئی یہ تیز سلیو لیس شرٹس الگ کر رہی ہوں دوسری سب بلد آپ دیکھو بھی سارے دن میں کیا کیا کرتے ہوں ساری روٹین شیئر کروں گی انشاءاللہ آج میں چلنجی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا بلوگ ادھر سے سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کا بلوگ میں سبہ سبہ سے شروع کرنا لگی ابھی میں اپنے کمرے کی صفائی کرنے لگی تھی جیسے کہ دیکھ رہے ہیں سارا پھیلہ پڑا ہے اور ساتھ ساتھ گھر کی صفائی شروع کرنے لگی ہوں تو سوچا آج میں روٹین بلوگ شیئر کرتی ہوں اور جی ادھر دیکھیں یہ بچہ شرارتی بچہ کیا کر رہا ہے سبو سبو یہ دیکھو زرہ اس کے جہاں یہ آدل کا ہے کھلنے کی چاہیے ایسے کھلتے ہیں آدل چلیں آدل اور آدل کی کھلوں نے یہاں گٹھے ہوئے پڑے ہیں اور نیٹسٹارڈ نیٹسٹارڈ دی بی اور یہ ادھر سے بھی سارے صفائی ہوگی آدل ماما کی طرف دیکھو آپ کیا کر رہے ہیں کیا 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 ٹریکٹر چلا رہے ہیں آپ چلو ٹھیک ٹریکٹر چلا رہے ہیں میں ساری جو ہے نا صفائی کرتی ہوں چلیں جی تو سب سے پہلے جو کام شروع کیا تھا وہ آدل کی کھلونوں کو سمجھنے والا بہت محس کری یوٹیوب پڑھا تھا تو میں نے سب سے پہلے ان کو سمجھنے والا جب کھلونیں بہت پہلے ہوئے تھے تو میں نے سوچا میں ان کو لہدہ لہدہ بوکسز بنا کے اس کو جوڑ کر دیتی ہوں پھر اس کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے جو چیز جہاں سے اٹھانی ہے بھئی رکھنی ہے جو کہ بہت impossible ہوا نہیں سکتا کوئی میں نے اٹھانی ہے اور کوئی جوڑ کرنی ہے یہاں upbringing جو چھوٹی چھوٹی مینی گاڑیاں تھی چھوٹے موٹے تھے جو کوئی نیو اس کو it rights کر ٹوٹے پورے ترکٹر تھے اس کو ہٹا دیا جہاں سبزی میں بنانے لگی تھی بھنڈی نکال کر کے کی واش کر کے اور بیٹھ گئی سامنے رکھ کے ٹیبل کے کہ یہاں پہ تھوڑا سا اس کو جو ہے ہوا لگے تو پھر میں اس کو جلدی سے کٹ کے سالن بنا دوں ٹھیک ہے تو میں اس کے اندر سے دیکھ رہی تھی کہ ابھی اس میں چند پتے بھی بچے ہوئے ہیں جو کہ مجھے نکالنے چاہیے تھے پھر بس میں نے اس کے اندر سے پتے تھے وہ میں نے نکالا اس کو اچھے سے واش کیا ہوا تھا چند پتے رہ گئے تھے بس میں نے وہ پتوں کو نکال کے اس کو ٹیبل پر پھیلا دیا تو یہ اچھے سے خوش گئے تو نیکسٹ کافی دنوں سے سوچ رہے تھے ہی مرچوں کا اچار ڈالیں تو آج باہر ہمارے جو ہے نا گارڈن میں باہر سامنے کافی ہری مرچیں لگی کھڑی تھی تو وہ توڑ کی لے آئے تھے تو پھر ہم نے ان کو جو ہے ساپ دھوکے پھر اس کو اوپر تھوڑے تھوڑے کٹ لگائے ہاں ہاں اور اس کے اوپر ہمیں ہلدی اور نمک ڈال رہے تھے اور اس کے اوپر ہلدی نمک اور تھوڑا سا سرسوں کا تیر ڈال کی چھولے پہ چڑھا دیا تھا اس کو تو اچھے سے گرم کر دیا ساتھ ہی ہمارا مسالہ والا چار والا مسالہ اور تیر بچا پڑا تھا اس کو میں ڈالا تھوڑا سا اس کے اندر نیچے وہ کہہ تھے اتنا کافی ہوگا باقی ہم جب زیادہ سارا بنائیں گے تو اور ڈالیں گی تو اس کے اندر ہم نے یہ تھوڑا سا جو ہے مسالہ شامل کیا اس کی ایک لیر بچھا دی اور اوپر سے وہ جو مچے ہم نے سکھاک مطلب کہ کٹ کے نمک ڈال دی اور سرسوں کا تھوڑا سا تیل آچار والا ڈال کی اور اس کو اچھے سے گرم کیا تھا کڑائی میں تڑکا تھوڑا سا تڑکا تھا مطلب ہلکا سا نا اور پھر بس یہ جو مسالے پڑے تھے ہمارے پاس آل ریڈی ان کے اندر ہم ان کو شامل کر دیں گے تو یہ ہمارا جو ہے مچوں کا اچھا اور ریڈی ہونے کا فسٹ پروسس ہے اس کے بعد میں اس کو بھی ڈوب پر رکھ کی آئی ہوں آج کے بلوگ میں صرف میں اتنا ہی دکھا دی ہوں میرے پاس ایکپس ایڈڈ تھے تو میں نے سوچا بلوگ جو ہے ریکورڈ کر دوں اور پھر اس طرح سے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور دن اس کو ہم نے دھوپ میں رکھ دینا ہے مسالہ لگا کے تو ایک سے دو دن میں رکھنے کے بعد یہ بہت اچھے سے جو ہے نا مسالہ اندر تک رچ بست جائے گا پھر ہم اس کو جو ہے اٹھا کے اور ایک دن دھوپ میں رکھیں گے دو دن رکھیں گے اور پھر بس اس کے اندر ہم نے آئی ڈال دینا اور پھر دو چار دن میں اچھے سے گل جائیں گے اور اب یہ ہم باہر آگئے ہیں اتنی زیادہ تیز ہوا چل رہی ہے اتنی شدید گرمی کے بعد اف میں نے یہ گپڑے دھوپیں ڈال لے دیں اور ایسے منٹوں میں سوک گئے اور آج کچھ ہوا چل رہی ہے تیز تھنڈی ہے نا عدل نہیں چل رہی ہوا ممہ کی طرف دیکھیں یہ بچہ باہر نکلے ابھی ہم آئی طرف بہی بہت شدید گرمی ہو چکی ہے تیز دھوپ نکلتی ہے لیکن آج کچھ ہوا چل رہی ہے تو ابھی ہم باہر آگئے ہیں ابھی ہم باہر چلیں عدل تیز دھوپ کے بعد کچھ تھنڈا آج تو پھر بھی کچھ بہتر ہے موسم کل تو بہت زیادہ گرمی تھی ہے نا عدل کتنی تیز دھوپ تھی کل تو باہر نکلے ہی نہیں جا رہا تھا چلو بابا کو تو بلائے ہیں عدل ہم دیکھنے آئے جو سبزیاں لگائیں کچھ اگیاں کے لئے بس تھوڑی بہت نکلی کھڑی ہیں ابھی تو ابھی ہو رہی ہیں اگر رہی ہیں اور دھنیا بھی ادھر میں حال میں دوبارہ سے پانی بھی لگانے والا ہے یہاں سے لیسن وغیرہ سارا نکل گئے یہ ہری میرچوں کے پودے کھڑے ہیں میچ پیچ میں چار پانچ اس میں سے آج کافی ساری ہری میرچیں توڑ کے لے گئے تھے اندر دیکھیں آج کتے پیارے انگور لے کے کھڑے ہیں بہت کھٹے آئیں ابھی یہ دیکھیں کتے پیارے چھوٹے چھوٹے سی انگوروں کے گچھے لٹک رہے ہیں یہ سارے نظر آرہے ہیں یہ ایک چی ہے یہ کتے زیادہ کتے زیادہ لٹکے پڑے ہیں یہ دیکھیں ذرا یہ چھوٹے چھوٹے سے ہے نا گوروں کے گچھے آدل ماما کی طرف دیکھیں یہ دیکھیں ماما کی طرف ایک انگور ذرا کھا کے دیکھیں اندر کتنا کھٹا ہے یہ کھا کے دیکھیں ذرا نہیں نہیں کھانا آپ نے میں ٹیسٹ کرتی ہوں بہت کھٹے بہت کھٹے میں سوچ رہی تھی کہ گھر کا بلوگ میں ایک دن ہوم کو شیئر کرے گھر ہمارے گیٹ کا زارا پینٹ ہو جائے نہ پھر چھوٹی کیوٹ سی ہری میرچ لگی ہو یہ ہے اس کے اپنے یہ دیکھیں کھوم لوگ آج اچار جو میں بنا رہی تھی جو ہم نے انہی پودوں سے مچیں توڑی ہیں ساری